مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام با تاریخ بائیس شعبان سن 1443 ہجری با مطابق 25 مارچ سن دو ہزار بائیس عیسی وی بعنوان ماہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر اسامہ بن عبداللہ خیاد ترجمہ حشر الدین عبدالشہید تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے انسان کو سب سے اچھے ڈھانچے پر پیدا فرمایا میں اس پاکداد کے حمد کرتا ہوں اس نے اپنے بندوں کے لئے دین مقرر فرمایا اور انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں جو معزز مقام اور محکم طریقے والے ہیں اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول محمد پر ان کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو کہ فراوان فضل والے ہیں اما بعد اللہ کے بندوں آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور یاد رکھیں کہ آپ اس سے ملاقات کرنے والے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں سو نیک بخت وہ ہے جس نے اس مقام کے لئے تیاری کی اس کے لئے ساز و سامان لیا اور سب سے بہتر توشہ اختیار کیا اللہ کی طرف جانے والی اہل ہر وادی پر چلا اور اس سے قبولیت مغفرت اور خشنودی کی امید کرتے ہوئے ہر قول و عمل کے دری اس کے قربت طلب کی اللہ کا فرمان ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی کا ڈر ہے اور اے عقل مندو مجھ سے درتے رہا کرو مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی تمام حالات کی طرح ماہ رمضان میں بھی ایک زندہ نمونہ عملی اطلاق اور ایسا قدوہ و منحج تھی کہ مسلمان اس کی پیروی کرتے ہیں اور پرہزگار لوگ اسے مدبوطی سے پکڑے رہتے ہیں وہ آپ کے منحج پر چلتے ہیں آپ کے طریقے سے ہدایت لیتے ہیں اور آپ کے نقش خدم پر غامزم رہتے ہیں اللہ کے اس فرمان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کا فرمان ہے یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالی کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکس اللہ تعالی کی یاد کرتا ہے اور اللہ کی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ ماہ رمضان کا روزہ حجرت کے دوسرے سال فرض کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سال رمضان کی روزے رکھی شروعات میں روزہ اختیاری تھا کہ بندہ روزہ رکھے یا ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائی پھر روزہ حکمی طور پر فرض قرار دیا گیا مگر صائم اگر افطار کے وقت کھانا کھانے سے پہلے سو جاتا تو اس پر اگلی رات تک کھانا پینا حرام ہو جاتا پھر یہ منسوق کیا کر دیا گیا اور روزہ موجودہ رائع طریقے پر تا قیامت فرض قرار پایا ماہ رمضان کے ثبوت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یقین رویت یا ایک عادر انسان کی گواہی سے ہی روزہ رکھتے تھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن رضی اللہ عنہمہ کی گواہی سے روزہ رکھا اس بابت ابو حریرہ ابن احبان اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایتے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے مل کر چاند دیکھا تو پھر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان کا روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب روزہ کے مہینے کے استقبال کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ مبارک سے آپ رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرماتے سوائے اس آدمی کے جو روزہ رکھتا تھا تو وہ روزہ رکھے جیسا کہ اس حدیث معاید اس شیخہ نے اپنی صحیح میں ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا اور الفات بخاری کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے مگر ہاں اگر کوئی آدمی پہلے سے روزہ رکھ رہا تھا تو اس دن کا وہ روزہ رکھے روزے کے دن کے استقبال کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ سہری کرتے ہیں اور سہری کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور اس پر اُبارتے ہیں اور اسے مبارک ادا کہتے ہیں آپ سہری کو مؤخر کرنے کی دعوت دیتے ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہری اور ازان کے درمیان میانہ پچاس آیت کا فاصلہ رہتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے شیخہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں زیج بن صاحبت رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کی فر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے انس کہتے ہیں میں نے پوچھا ازانہ اور سہری کے درمیان کتنا فاصلہ تھا تو انہوں نے کہا پچاس آیت کے بارے بقدر روزہ افطار کرنے کے سلسلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھے کہ آپ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور جلدی افطار کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی معافقت کی فضیلت بیان کر کے لوگوں کو جلدی افطار کرنے پر اُبھارتے ہیں جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے شیخہ نے اپنے اپنی صحیح میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت خیر میں ہوں گے جب تک وہ افطار جلدی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے افطار کرتے ہیں اور رتب انتازہ خجور سے افطار کرنے پر اُبھارتے ہیں اور اگر رتب نہ ہو تو سوکی خجور سے اور اگر سوکی خجور نہ ہو تو پانی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کرتے ہیں جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے جیسے امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابو داود نے اپنی سنان میں صحیح سند کے ساتھ انس بن مانک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے چند رتب یعنی تازہ خجور سے افطار کرتے ہیں اگر رتب نہیں ہوتا تو چند سوکی خجور سے افطار کرتے ہیں اور اگر سوکی خجور بھی نہیں ہوتی تو پانی کے چند گھوپ پی لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے ہیں وقت یہ دعا کرتے ہیں ذہب الزمہ وابتلت العروب وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی یعنی پیاس چلی گئی رجیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا اسے ابو داود نے اپنی سنان میں اور نسائی نے سنانے کبرا میں حسن سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ افطار کے وقت دعا کرتے اور فرماتے ہیں روزدار کے لئے افطار کے وقت ایسی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی اسے ابن ماجہ نے عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر سے حسن کا ہے نیز آف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں والد کی دعا اپنی اولاد کے لئے روزدار کی دعا اور مسافر کی دعا اسے بیحقینے نے سنانے کبرا میں اور دیا مقدسینے مختارہ میں صحیح سنت کے ساتھ انس بی مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ماہ رمضان میں افصال اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ ترہ ترے کی عبادت بکثرت کیا کرتے تھی جیسے صدقہ احسان نماز ذکر تلاوت قرآن قیام لیل اور اعتقاف قرآن کی تلاوت اور خیر کی سخاوت کرنے کے سلسلے میں آپ کا طریقہ وہ تھا جسے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے خیر کی سخاوت کرنے والی تھی رمضان میں آپ اس وقت زیادہ فیاد ہو جاتے جب جبریل آپ سے ملتے جبکہ جبریل علیہ السلام رمضان میں آپ سے ہر رات ملتے رہتے یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن پیش کرتے چنانچہ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ پھلی ہوا سے زیادہ تیز خیر کی سخاوت کرنے والے ہوتی اسے شیخین نے اپنے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے اس قرآنی مذاکرہ میں اس بات کی وعد دلیل ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن کی مذاکرہ کی بڑی فضیلت ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائیں اور وہ تمام اذکار سے افضل ہے اسی طرح اس میں اس بات کی طرف توجہ مبدال کرانا ہے کہ قرآنی مذاکرہ اور خیر کی سخاوت کے درمیان گہرا رشتہ ہے اس لیے کہ مذاکرہ جیسا کے بعد اہل علم نے کہا ہے نفس کی مزید بے نیازی سے رشتی کی تجدید کرتا ہے اور نفس کی بے نیازی سخاوت کا سبب ہے دوسری بات یہ ہے کہ رمضان بھلائیوں کا موسم ہے کیونکہ دوسرے مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں بندوں پر اللہ کی نعمتیں فضو ترہوتی ہو جاتی ہیں چنانچہ اپنے بندوں کے حوالے سے اللہ کی جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیرویق کو ترجیح دیتی ہیں اس لیے گدشتہ باتوں یعنی رمضان قرآن جبریل اور مذاکرہ کے اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رحمت کے ساتھ برابر چننے والی کھلی ہوا سے زیادہ تیز ہو جاتی ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا فائدہ ویسی عام ہوتا ہے جیسے برابر چننے والی ہوا ان جگہوں کے لئے عام ہوتی ہے جہاں وہ چلتی ہے یہ ماں محمد کی روایت میں اس حدیث کے آخر میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی نہیں جاتی مگر آپ کو عطا کر دیتے ہیں اس میں کامل اور انتہائی درجی کی سخاوت کی طرف اشارہ ہے روزے کے مقصد کا خیار رکھنے اور اس کی حکمت سے باخبر کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ روزے دار کو فضول و بےہدہ کلام اور گالی گلوج سے منع فرماتی اور گالی دینے والے کو میں روزے سے ہوں کہہ کر جواب دینے کا حکم دیتی یعنی اہل علم کے صحیح تیرین قول کے مطابق اپنی زبان سے ایسا کہیں شیخہ نے اپنی اپنی صحیح میں ابوہر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو بےہدہ بات نہ کرے اور نہ چیکھے چلائے جب کوئی آدمی اسے گالی دینے یا اس سے لڑائی کرنے کی توشش کرے تو کہیں میں روزے دار آدمی ہوں اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابوہر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا اور نادانی نہ چھوڑے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کی وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اللہ کے بندوں آپ اللہ سے ڈریں اور آپ کے لئے طریقہ نبوی محمدی میں بہترین نمونہ ہو کیونکہ سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اس کی پیلاوی میں اللہ کی محبت و مغفرت کا حصول ہے فرمان ہے آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالی سے محبت رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو خود اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپیلی آپ کے لئے اور تمام باقی مسلمانوں کے لئے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے بے شک ہر طریقی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں اور اپنے رسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ ورسول ہیں اے اللہ تدرود السلام نازل فرماؤں اپنے بندہ ورسول ہمارے سردار محمد پر ان کے اہل خانہ و صحابہ پر اما بعد اللہ کے بندوں روزہ توڑنے والی چیزوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے آپ کا یہ بیان کرنا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے جمع قیے اور سنگی لگانے سے ہی ٹوٹتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں سنگی لگا آئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں با حالت سیام اپنی بعد بیبیوں کا بوسہ لیتی آپ با حالت سیام مسوا کرتے آپ با حالت سیام اپنے سر پر پانی ڈالتے آپ با حالت سیام کلی کرتے اور ناک میں پانی کھیچتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالعہ کے ساتھ ناک میں پانی کھیچنے سے منع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر پالی تھی جبکہ آپ اپنی بیبیوں سے صحبت کی وجہ سے حالت جنابت میں ہوتی پھر طلوع فجر کے بعد اصل فرماتے اور روزہ رکھتے روزہ داروں سے نرمی اور ان سے تنگی دور کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے یہ ہے کہ آپ نے اس شخص پر سے قضا ساقت کر دی جو بھول کر کھا پی لی اس لیے کہ بھولنے والا مکلف نہیں ہے شیخے نے اپنے اپنی صحیح میں ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حالت سیاہ میں بھول جائے اور کھا پی لیے تو اپنا روزہ پورا کریں کیونکہ اللہ ہی نے اسے کھلایا اور پلایا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سفر کرتے تو آپ کا طریقہ تھا کہ کبھی روزہ رکھتے اور کبھی روزہ نہیں رکھتے اور اپنے صحابہ کو دونوں کا اختیار دیتے آپ انہیں اس وقت روزہ نہ رکھنے کا حکم دیتے جب وہ اپنے دشمن سے قریب ہوں تاکہ دشمن سے مقابلے کے لیے انہیں زیادہ طاقت حاصل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ جب اپنے دشمن سے قریب ہوں تو روزہ نہ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح اپنے دشمن سے مربھیر کرنے والے ہو اور روزہ نہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ طاقت کا سبب ہے اس لیے کہ تم روزہ نہ رکھو اسے مسلم نے اپنی صحیح میں ابو سعید خدر رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کیا ہے ماہ رمضان کے رخصت ہونے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب دو آدمیوں نے شوال کا چاند دیکھنے کی گواہی گواہی دی تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں کو روزہ توڑنے کا حکم دیا اللہ کے بندوں آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہترین ساز و سامان اور عبدالترین توشہ لینے بے شک و کامل ترین طریقہ ہے اور حصول مقصد کے لیے سب سے بڑا سبب اور نفسوں کے لیے سب سے آسان ہے آپ سب خاتم المرسلین پر درود و سلام بھیجیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے مؤمنوں تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر جیسے تُو دونوں نازل فرمایا آل محمد پر اے اللہ تُو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے تُو نے برکت نازل فرمای ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بے شک تو عدمت والا اور حمد والا ہے اے اللہ تُو راضی ہو جا ان کے خلافہ راشدین عمر ابو بکر عمر عثمان اور علی سے تمام باقی تمام علو اصحاب و ارازواج متحرات سے تابعین سیرا ان سے راضی ہو جا جتا قیامت و ان کی اچھترا پیداوی کری